اللہ تبارک و تعالی نے اقل مندوں کے بارے میں فرمایا اقل مند وہ ہوتا جس کے اندر دس صفتیں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں اقل مند وہ ہے جو بہت وہ اقل مند وہ ہے جو بہت زیادہ لوگوں کو بے وقو بنا سکتا ہو وہ اقل مند اس کی توپی اس کے سر اس کی توپی اس کے سر جو سب سے زیادہ جھوٹ بول سکتا ہو سب سے زیادہ دھوکدھڑی کر سکتا ہو سب سے بڑا بہیمان ہو سب سے بڑا جھٹا ہو سب سے بڑا دہتار ہو سب سے بڑا گالی گلوچ کرنے والا ہو تو کہتے ہیں یہ سب سے بڑا اقل مند ہے قرآن ایک ہی بولتا ہے اقل مند وہ ہے جو اس کے اندر دس صفت ہے آئیے پڑھتے ہیں وہ آئے دیکھیں اِنَّمَا يَتَذَكَّرُونُ الْأَلْبَاب اُلُو الْأَلْبَابِ اس اقل مند اقل مند کون اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد ہم عہد کر کے آئے ہیں کہ تیرے حکموں پر چلیں گے وَلَا يَنْقُزُونَ الْمِسَىٰ کوئی وعدہ کر لیتے ہیں وعدہ کو پورا کرتے ہیں اللہ کی عہد اللہ وَلَا يَنْقُزُونَ الْمِسَىٰ اس کے بعد وَالَّذِينَ يَسْلُونَ مَا أَمَارَهُمْ جو اللہ تبارک و تعالی نے جوڑنے کے لئے کہا اس کو جوڑتے ہیں وَالَّذِينَ صَبُرُوا اَبْتِغَاءَ وَجِرَبِّهِمْ جو اللہ کے لئے صبر کرتے ہیں صبر ابتِغَاء وَجِرَبِّهِمْ وَآقَامُ الصَّلَاةً وَأَنفَقُوا مِمَّا رَضَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَتًا وَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّئَةً اُولَائِكَ لَهُمْ تو اب کیا ہوا اگر بتایا جو خرچ کرتے ہیں جو نماز پرتے پانچ اور جو خرچ کرتے ہیں علانیہ اور جو خرچ کرتے ہیں چھپا کر اور اسی طریقے سے برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں وَيَدْرَوُنَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّئَةِ قُل مِلَا کر کے دسو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ برائی کا بدلہ بلائی سے دیتے ہیں ارے بھئی گندگی پڑھی ہوئی تو گندگی سے دور کریں گے لہذا برائی کا بدلہ برائی سے دینا جیسے گندگی پڑھی ہو تو گندگی کو گندگی سے دور کرنا گندگی کو گندگی سے دور ہی نہیں کیا جاسکتا گندگی کو دور کرنا تو پانچ چز لاؤ پانی پھیکو گندگی دور ہوگی گندگی پڑھی ہوئی تو گندگی سے اس کو نہیں دور کیا جاسکتا وَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّئَة یہ دس صفات جن کے اندر وہ آدمی ہے اکلمند یہ قرآن حکم کا بیان ہے کہ اکلمند کس کو بولتے ہیں